بڑے وار سے سن رہا تھا زمانہ تمہیں تم سو گئے این اداستہ کہتے کہتے یا پھر یوں کہہ لوں کتش نگی جم گئی پتھر کی طرح ہوں ٹوپر میں ڈھوپ کر بیتے دریہ سے پیاسا نکلا آئیے حضرات پھر آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے میں آپ کو لیے چلتا ہوں سسیہ دیبک سلیویشن کے تحت کچھ پروگام کئی نفاد عمل میں آیا تھا جس کے نتائز کے اعلان بھی ہونے جا رہا ہے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب ڈاکٹر سازد علی صاحب سے متشریف لائن اور طلبہ کوئی نماز سے نمازیں جو پہلا کمپیٹیشن تھا وہ اسے رائٹنگ اردو کا تھا جس میں تیسرا پوزیشن جو حاصل کیا ہے ساکب جمال ریپارٹنٹ اپ ایڈیوکیشن اگر وہ یہاں موجود ہیں متشریف لائن اور اپنا اینام حاصل کریں ساکب جمال ریپارٹنٹ اپ ایڈیوکیشن جو دوسرا پوزیشن حاصل کیا تھا شمی محمد ریپارٹنٹ اپ ایڈیوکیشن آپ لوگ کم سے کم تعلیم بجائیں ان کو حاصلہ امزائی کریں شمی محمد ریپارٹنٹ اپ ایڈیوکیشن سیکنڈ پرائیس اور اب بات اول پوزیشن یعنی فرد پرائیس کی فر محمد ریاض ام اے اردو سو پلیز بگ ہم پر محمد ریاض اب میں آواز دوں گا ایسے رائٹنگ انگلیش کے لیے جو تیسرا پرائیس حاصل کیا تھا ریزوان احمد سی ایس ایڈی ریزوان احمد سی ایس ایڈی تھرد پوزیشن جو دوسرا پوزیشن حاصل کیا تھا وہ زینول عبدی ریپارٹنٹ اپ سی ایس ایڈی زینول عبدی ریپارٹنٹ اپ سی ایس ایڈی اور جو اواز پوزیشن حاصل کیا ہے وہ ازمت فاروقی دیپارٹنٹ اپ سی ای ایڈی تو یہ تینوں پرائیس دیپارٹنٹ اپ سی ای ایڈی تو آپ لوگ کم سے کم زردہ تالی بجائے بہت اچھا ریزار رہا ہم اس دیپارٹنٹ کے لیے ازمت اسمانی ہے وہ صرف کچھ نے سٹیک تھا نام میں لیکن یہاں فاروقی رکھا ہوگا ہے عزمت فاروقی زردہ تالی اب میں آلی جناب عزت ماہب نجمال حدا صاحب سے مجالش کر رہا ان کو تشریف لائیں اور ہمارے جو اسپیس کی کمپٹیشن کی نتائج ہیں ان کو انعام سے نوازیں سب سے پہلے جو اردو اسپیس کمپٹیشن میں جو تھر پوزیشن حاصل کیا محمد رزوان سی ای 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 ٹی اس میں دو پرائز بلکل سین تھے ایک جیسے تھے تیسرا پوزیشن ایک اور ہمارے تعلیمید میں حاصل کیا محمد نوشاد ریبارٹمنٹ آف ماس کمپنیکیشن واہیں اور اپنا انعام حاصل کریں جو دوسرا پوزیشن حاصل کیا تھا ارشیہ تنزیب دیپارٹمنٹ آف ماس کمپنیکیشن اگر وہ یہاں موجود ہوں تو ارشیہ تنزیب دیپارٹمنٹ آف ماس کمپنیکیشن اور جو اوال پوزیشن حاصل کیا تھا وہ مذر سبحانی صاحب دیپارٹمنٹ آف سکول آف سائنس جو اوال پوزیشن حاصل کیا انہوں نے تو زور دہ تارے سے استقبال کریں اب انگلیس سپیچ کے لئے جو دو نام ہیں اس میں محمد سلمان بی اے اردو محمد سلمان بی اے اردو وہ یہاں تشریف لائے اور اپنا انعام حاصل کریں یہ اسپیسل پرائز ہے وہ تو دوسرا نام محمد عظیم بی اے محمد عظیم بی اے وہ یہاں تشریف لائے اور اپنا انعام حاصل کریں اور ہندی سپیچ میں ایک واحد نام اسپیسل پرائز دوسرا تارہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن ڈی ایل ایڈ ہندی سپیچ زوڑ دہ تالیا اب میں اپنے شرخ و جامعے سے اعلیش کروں گا کہ وہ کیوز کمپٹیشن جو پارٹی سپیٹ کیا تو ان کو یہ نام سے نواز ہے میں سب سے پہلے آواز دوں گا جو تیسرا پوزیشن حاصل کیا تھا اس میں محمد علی محمد حارس اور یاست حسین وہ تشریف لائے اپنا انعام حاصل کریں انہوں نے تیسرا پوزیشن حاصل کیا ہے کیوز کمپٹیشن میں اب میں آواز دوں گا اپنے مہمانیں خصوصی ڈاکٹر جناب آصف فاروقی صاحب کو تشریف لائے اور بچوں کو انعام سے نوازیں ڈاکٹر آصف فاروقی صاحب جو سیکنڈ پرائز حاصل کیا ان میں رمیز احمد مدرور رحمان اور امنی شہاب الدین کو تشریف لائیں اور اپنا انعام حاصل کریں زور دائیں تالیا اور جو اول پوزیشن جنہوں نے حاصل کیا ہے انہیں محمد ریاس محمد طیب اور نیہا فاطمہ وہ یہاں تشریف لائے اور اپنا پرائز یہاں حاصل کریں اول پوزیشن کیوز کمپٹیشن بہت شکریہ سار یہ سچ ہے کہ ہم نے بیچا ہے اپنے پرتیبھا کے نیلم کو بستی بستی بھوج پتر کو نگری نگری سرگم کو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم نے ستم شیوم نہیں بیچا ہے کب کی کلب نہیں بیچی اپنا اہم نہیں بیچا ہے آئیے اب ہم ان لوگوں تک پہنچ رہے ہیں یا ان تک پہنچ رہے ہیں جن کو بیٹھ کے سننا اپنے آپ میں فخر کی بات ہوا کرتی ہے ویسے ہماری یونیورسٹی کو مشافنہ سرپرستی ہمیشہ حاصل ہوئی ہے بات چاہے ہمارے پہلے شیخ الجامعہ آلی جناب شمیم جیرازپوری سے ہوتے ہوئے پروفیسر محمد میاں صاحب تک ہو یا ہمیں پہ بنا محبت و عقیزت کے مرکز آلی جناب ڈاکٹر افن پرویس صاحب کی ہو نہایتی زیمداری کے ساتھ معنو کی تمام مسائل کو ہر کرنا طلبہ کے فلاف حدود کے لئے ہر کام کو انجام دینا ان کا مقصد آئین ہے ماہ نامہ رسالہ سائنس کیریٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایسی بہت سی بے شمار تحریکیں ہیں جن سے سائنس علوم کو دل زمان میں فروغ دیا جاتا ہے آپ ان کے موججد بھی ہیں ان تمام چیزوں کے باوجود ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی سخصیت کا منفرد حصہ ہے کہ آپ کا تعلق علیگر مسلمی گنمسٹی سے بھی ہے میں نہایتی عدب و احترام سے عقیدت محبت کے مرکز اس کہکشان کی زینت اس گزل کے مقتہ آج کے میرے کاروان اور ہمارے سرپرست عالی جناب ڈاکٹر اسلم پرویس صاحب کے بارگاہ زیوکار میں ارضیہ پیش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی الفاظ سے اپنے نورانی کرا ماس سے ہم تمام لوگوں محضوظ کریں میں ان کو فقط اس شیر سے آواز دوں گا کہ نہیں ہے مرتبہ اتنا کہ میں آپ کو تکلیف شرکت دوں مگر مہما فقیروں کے ہوا ہیں بادشاہ اکثر زور دعطالی بجا کے ان کا استقبال کریں سلام علیکم بہترم نجم صاحب عاصف حاروقی صاحب ساجی صاحب میرے ساتھیوں اور عزیز بچیوں اور بچوں مجھے سب سے پہلے وہ بات یاد ہے جو ہمارے فاضل مقرر نے آخر میں کہی کہ جب بھوک لگتی ہو تو کچھ اچھا نہیں لگتا اور ویسے بھی جب میدے کو غزہ کی ضرورت ہو تو دماغ کے لیے غزہ کے دروازے ہمون بند ہو جاتے ہیں تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا شکریہ آدھا کروں گا نجم صاحب کا کہ انہوں نے وقت نکالا تشریف لائے اور دوسرے کچھ ایسی باتیں کریں جس میں مجھے یہ یقین ہے کہ کچھ لوگوں نے ضرور نوٹ کر نہیں ہوں گی اور ان پہ غور کریں گے کیونکہ وہ جب غور کے محلے سے گزریں گی ان کا منتھن ہوگا تو اس میں سے بہت سی کچھ اہم چیزیں نکلیں گی دونوں ہمارے دیگر مقررین عاصف صاحب اور ساجی صاحب نے عملی بات کہی ان عملی کاموں کا ذکر کیا جس سے جڑے ہوئے ہیں میں اکثر سوچتا ہوں اس بات کو کہ ڈے میں جشن میں اور ارس میں فرق کیا ہے آپ بھی سوچئے گے جب کھانا کھالیوں پیٹ بھر جائے کیونکہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اگر حقیقی معنوں میں کہیں تو ہم سرسید کا ارس مناتے ہیں کہتے میں ڈرتے ہیں یہ غور کرنے کی ہے کہ سرسید نے جس بیداری کی بات کری اور جس آزادی کی بات کری اور جہاں قدغل لگی ہوئی ہے جو نجم صاحب نے کہا اس کی ایک مثال میں آپ کو دیکھتا ہوں دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں اکثر اس بات کا ذکر ہوتا ہے خاص ہو سے جب سے تعلیم کی ہوا چلی ہے بابری مسجد کے ڈیمولیشن کے بعد اور ہمیں احساس ہوا ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے تو ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ہماری تو پہلی وحی اقراء کے ساتھ آئی ہے اور کوٹ کیا جاتا ہے اقراء بیس میں ربک اللہ زی خلا اس کو سب سنتے بھی ایک اوٹ بھی کرتے لیکن رکھ کے نہ گوھر کیا نہ سوال کیا کیا کہ میں اس کو پہلی حدیث کہتا ہوں سوری پہلی آیت کہتا ہوں بہت اقردت سے کہتا ہوں اور اس سے ایک وجہ تصویہ لے کے آتا ہوں پڑھنے کی میں اس کو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ کا پہلا حکم اقراء بیس میں ربک اللہ زی خلا اور اقراء سیغہ کس چیز کا ہے حکم کا کیونکہ مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا گیا ہے کہ یہ پہلی وحی ہے تو میں نے بھی یہ سوال لے کیا یہ پہلا حکم کیوں نہیں ہے اور اگر اسے میں پہلا حکم مانوں تو یعنی اللہ نے پہلا حکم نہ توحید کا دیا نہ نماز کا دیا نہ روزے کا دیا نہ حج کا دیا اور پھر اس میں نیا اضافہ عمرہ جو ہے نہ عمرہ کا دیا اور کس کو دیا نبی امی کو کہ پہلے پڑھ لو باقی بات بات گئے اور سب سے اہم چیز جو ہمارے بیشتر تعلیم اداروں سے اور ہماری سوچ اور فکر سے اور تربیتوں سے والدین اور اساتذہ کے غائب ہے بیس میں ربک اللہ زی خلاق اپنے رب کے اسما کے ساتھ اور اسم کے ساتھ مسمع ہمیشہ ہوتا ہے یعنی اس کی صفاتِ عالی اسمہِ حسنہ سامنے رہیں اس کی روشنی میں ہر کام کرنا ہے کیونکہ جب اس روشنی میں کام ہوگا تو وہ کام انسانیت کی خدمت کے لیے ہوگا انسانیت کی محبت کے لیے ہوگا اور ان تمام چیزوں کے لیے ہوگا جس کے لیے اللہ کے پیغامات تھے اور عملہ رسول کریم نے اس پہ مل کر کے لیے ہوگا ہے تو یہ ساری وجہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا فکر کرنا اور سوال کرنا بند کر دیا ہے اور اس انداز سے تقلید کی ہے اندھوٹے ایسے چڑھے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ کون لوگ کے بیل کی طرح ہم گرد دیکھوں میں چڑھے گا یہ تعلیم ادارے یہ درزگاہیں یہ دانشگاہیں اندھی اندھوٹوں کو ہٹانے کے لیے ہوتی ہیں یہ دہلی کی زبان میں اندھوٹا کہتے ہیں جو کون لوگ کا بیل چلتا اس کے آنکھوں بھی یوں باندے تھے کہ بھلے جانور سہی اس کو بھی احساس ہو جائے گا کہ میں گول گھیرے میں گھوم رہا ہوں نہیں ہوتا تو اشرف المخلوقات کو نہیں ہوتا کہ میں کہا کہ اس گھوڑے میں گھوم رہا ہوں تو یہ آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے سوال کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا ایک اس مشن کا ایک بہت بڑے مشن کا حصہ ہے جو سرسیت کے ساتھ رہا ہے اور جیسا کہ میں اس پلیٹ فارم سے سے پہلی بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ سنت ابراہیم ہے اسی آئے جس کا ذکر نظم صاحب نے کیا اس کو میں نے بارہائی سندہ سے بتایا ہے کہ جب اللہ سے سوال کیا جا سکتا ہے تو ہر ایک سے سوال کیا جا سکتا ہے اور سوال کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے اور دوسری بات یہ کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا اور اطمئنہ نے قلب کو ریکوگنائز کیا وہ ہمارے سم اساتذہ کے لئے ایک مثال ہے کہ کس طرح سے سمجھانا ہے پڑھانا ہے اور جو اس طرح پڑھاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے بہرحال میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں لیکن میں صرف ایک بات یہ ہی کہوں گا کہ یہ دعائیں بقال مولانا آزاد کے تاتل اقوا کا باعث بن جاتی ہیں ان قوموں کے لئے جہاں عمل نہیں ہوتا یہ بنیادی اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ہلکا نسخہ ہے پوری زندگی کی نہیں ہے کہ ہم زندگی میں اپنے بچوں کے علاوہ کم از کم ایک بچے کو پڑھائیں بڑا ضرور یہ ہے کہ ہم اپنے چاروں طرف دیکھیں گے کہاں پہ کیا کر سکتے ہیں اور اس دیکھنے میں ہمیں سب سے پہلے اس تاثب سے باہر آنا ہے کہ میں جب مدد کیا یعنی جب میں بھیگ دینی کی سوچتا ہوں تو میں مسلمان فقیر دیکھتا ہوں ایک شو گیروہ کپڑا پہنا میرے سامنے آ جاتا ہے تو میرے سے اکثر لوگوں کے ہاتھ رک جاتے ہیں کیونکہ مجھے بھیگ دینے کے لیے مسلمان چاہئے یا یہ اس قوم کی حالات ہے جس کو یہ تاثر خوربہ کا حکم ہے تو میرے گرد جو بھی لوگ ہیں بلکہ انسانیت کا بڑا پیغام یہ ہے جو عملت ہمیں دینا چاہیے آپ نے جو بات قرد کے لیے کہیں پروڑام سے پہلے اس سے ریلیٹیڈ ایک چیز ہے جس کو میں پھر یہاں پہ بھی دوھرانا چاہوں گا کہ ایک بہت بڑا تاریخ جنم میں اسے غلطی نہیں کہتا ہم نے یہ کہا ہے اور یہ کہا ہے یہ کہہ کے کیا ہے کہ قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے یہ بہت بڑا جنم ہے جو ہم نے کیا قرآن کہیں نہیں کہتا کہ مسلمانوں کی کتاب ہے یہ پورے انسانوں کے لیے ہدلل ناس تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے لیکن ایک زمرہ ایسا ہے ہی کیٹیکن انسانوں کی ایسی ہے جس کو قرآن ناس نہیں کہتا اور جب ناس نہیں کہتا تو قرآن ان کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا کون ہیں یہ لوگ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں اگر آیت کا ترجمہ کروں کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین وہ گونگے بہرے لوگ ہیں جو عقل استعمال نہیں کرتے یہ آیت ہے اور یہاں پہ ناس کا لفظ استعمال نہیں آیا دواب آیا کیریچرز یعنی ایسے لوگ وہ قرآن انسان بھی نہیں کہتا کیونکہ انسانیت کی صدا سے گرے ہوئے ہیں واحد چیز جو انسان کو متمیز کرتی ہے ڈسٹنٹ بناتی ہے دوسرے جانوروں سے وہ عقل ہے ایسے یعنی سائنس کے تعلیم کے طور پر یہ بات کہہ سکتا ہوں میں پورے یقین کے ساتھ حقیقت ہے یہ کہ یہ انٹیلیجنس ہے یہ عقل ہے جو ہمیں جانور سواللہ کرتی ہے ہمارے سسٹمز ہی وہ ہی ہیں جو ان جانوروں کے ہیں تو یہ عقل جہاں نہیں ہے اس کو قرآن بھی انسان تسلیم نہیں کرتا ناس کا لفظ استعمال نہیں کرتا دواب کہتا ہے جب ناس نہیں ہے تو حدرلی ناس بھی نہیں پہنچے گی اس کے پاس یعنی پہلی چیز عقل جس کو آپ نے صحیح کہا کہ ایک ہزار سال سے ہم نے بند کر رکھتا ہے تو جو اسی پلیٹ فارم سے میں نے پندرہ اغسط کے دن بات کہی تھی آزاد کریے اور ان تمام چیزوں سے ذہن کو آزاد کیجئے جو اس کو دوڑنے سے روکتے ہیں اس کو جتنا دوڑائیں گے اللہ کی نعمہ جو ہے اس کو جتنا چھوری کو گھسیں گے اتنی تیز ہوگی اتنی شارک ہوگی اور اگر اس راستے پہ ہم چلیں گے تو نہ صرف سید بلکہ ہم تمام ان مفکرین اور مسرحین کے راستے پہ چلیں گے جنہوں نے اپنے اپنے وقت میں کوشش کی ہے بہت شکریہ میری نیو خواہشات آپ سب کے ساتھ ہیں سلام علیکم رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نفذ حیات رکی رکی سی نظر آ رہی ہے نفذ حیات یہ کون اٹھ کے گیا ہے میرے سرحانے سے عالی جناب شیخ الجامعہ صاحب اپنے نیاں کی منفرد انداز میں اپنے مرستہ خیالات سے نواز رہے تھے ایک دفعہ یہ علیکر تاریخ کے باب میں یہ بات رقم ہے کہ ایک دفعہ ہندوستان کے پہلے وزیراعظم آلی جناب پنڈے جوحالا لہرو علیہ ومسیم انشری تشریف لے کر گئے اور وہاں کے طلبہ سے ملاقات کی ایمیو گھوما اور طلبہ کے سامنے ایک بات رکھی کہ آپ کے پاس کوئی نظم یا کوئی سانگ یا کوئی ایسی چیز موسیقی میں شامل ہو جو آپ کے علیہ ومسیم انشری سے مالک رکھتی ہو تو اس وقت طلبہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا سرسیت غیور قوم اس وقت بہت ہی اداس ہو گئی تو انہی میں سے ایک شائر لکھنوں کا رہنے والا مجاز لکھنوی رات بھر اپنے دل کے خیالات کو کلمپی تپیش پہ جھلستا رہا اور بہت ہی شاندار بہت ہی منفعت ترانہ علیہ ومسیم انشری کا یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں پیش کیا جائے گا ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے نہائی تھی سنجیتہ کے ساتھ اس کو سماعت کیجئے یقین ہے ایک ایک الفاظ دل میں جا کے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ میں اقیل بھائی کو آواز دیتا ہوں کی تشریف لائیں اور ہمارے مہمانوں کا اسادزہ کا اور یہ صف میں بیٹھ ہوئی آفتاب مہداب کا شکریہ ادا کریں اور اس کے فوراں بعد ترانہ ایمیو پیش کیا جائے گا اس محفل کو زینت بخشل ہے معزز مہمان انکرام صدر محفل اسادزہ انکرام اور ہمارے معزز سامین السلام علیکم سب سے پہلے تو میں خالق کائنات کا شکریہ گزار ہوں کہ جس کی توفیق و انعائیات کی بدولت آج کی یہ محفل کامیاب طریقے سے منقض ہوئی اور اپنی کامیابی کی منزل کو تیع کرتے ہوئے اختتام تک پہنچ گئی ہے اس کے بعد میں آج کے مہمان خصوصی محترم عاصف فاروقی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ صرف آپ ممبئی سے حیدر آباد کی ایک طویل مسافتہی کر کے ہمارے بیچ تشریف لائے اور اپنے اندہ کے لیمانس سے ہم سامین کو محضوظ فرمایا اور ساتھی ساتھ میں اپنے ایک خاص مہمان مہمان اعزازی محترم نجم الحداسر کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ صرف آپ نے اپنی فکر آمیز کفتگو سے ہمیں دعوت فکر دے کر ہماری حوصلہ اوزائی فرمائیں اور ساتھی ساتھ میں اپنے خاص مہمان محترم ڈاکٹر محمد ساجد علی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ صرف آپ تشریف لائیں اور آج کی ہماری محفل کو کامیاب بنانے میں آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا اور آپ اپنے اندہ کلمات سے ہم تمام سامین اور ہمارے تمام ساتھیوں کی حوصلہ اوزائی فرمائیں اور آج کی اس مجلس کے صدر میرے کاروہ محترم شیف الجامعہ صاحب کا بہت ممکن میں مشکور ہوں کہ سر آپ نے اولے روز سے آج تک ہماری ہر ممکن مدد فرمائیں اور اس پرگرام کو کامیاب بنانے میں آپ نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا سر ہم آپ کے بہت شکری گزار ہیں آخر میں خصوصیت کے ساتھ میں اپنے تمام سامین اور ان اسازہ اکرام کا جنہوں نے نامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے ہماری انداد فرمائیں اور اس پرگرام کو کامیاب بنانے کے لئے ہماری حوصلہ افضائی فرمائیں بہت شکریہ اسلام علیہ وسلم اب ہماری یونیشٹی کی طرح ٹیم ایم یو کا بہت ہی مشہور طرح پیش کرے گی آپ حضرات نہاجی سنجدگی اور مطانت کے ساتھ اس کو سماک بھیجئے ایم یو کا بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی میرا جمن ہے میرا جمن میں اپنے جمن کا بل 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 میرا جمن ہے میرا جمن میں اپنے جمن کا بل 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 سرشار نگاری نری قسم آغاز کرے سورے سمبر بل بل میرا جمن ہے میرا جمن میرا جمن ہے میرا جمن میں اپنے چمن کا بھل 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 تو تا کے حرم میں روشن ہے وہ شما یہاں بھی جلتی ہے یہ دشت کے گوشے گوشے سے جب دوہ حیات اُبھرتی ہے یہ دشت جلو دیوانوں کا یہ برز میں ہفا پر مانو کی یہ دشت جلو دیوانوں کا یہ برز میں ہفا پر مانو کی یہ شہر ترکل مانو کی یہ خلد بریار مانو کی یہ رجل سکھائی ہے ہم کو اپتا یہاں پرواز یہاں یہ رجل سکھائی ہے ہم کو اپتا یہاں پرواز یہاں ڈائے ہیں وفا کے گیت یہاں چیڑا ہے جلو کا ساز یہاں ڈائے ہیں وفا کے گیت یہاں چیڑا ہے جلو کا ساز یہاں تیری میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا منہ ہوں اس برز میں دیلے کی چین ہے اس برز میں ساغر توڑے ہیں اس برز میں آنکھ میں چائی ہے اس برز میں دل تک جوڑے ہیں ہر شام ہی شامِ مصر یہاں ہر شبر شبیشی آدیاں ہر شام ہی شامِ مصر یہاں ہر شبر شبیشی آدیاں рьسار جہاں تا سوچ یہاں ہر سار جہاں تا سانس یہاں رات کا بوسا لینے کو سو بار جگا آتاش یہاں رات کا بوسا لینے کو سو بار جگا آتاش یہاں خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے باتل کی شکست فاش یہاں یہ میرا چمن ہے میرا چمن می اپنے چمن کا بھر ہو موسیقی 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 موسیقی